بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سے پیار سعودی نظام سے انکار اس موضوع پہ خاصی سمہ خراشی اور چشم پاشی کر رہا ہوں میں آپ کی اور حوالہ دے رہا ہوں ایک حدیث کا کہ اللہ رسول سے جو جنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں پاکستان میں سودی کاروبار کی شکل میں اس کو ختم کرنے کے لیے حدیث خوراسان حل بتاتی ہے جتنے بھی پرولمز ہیں انسانوں کے اس وقت آج کے گلوبل ویلیج کے دور میں ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں گلوبل ویلیج مطلب کہ پوری دنیا کے عرب ہا انسان آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں ایک علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس کا اثر دوسرے علاقے پر ہو رہا ہے انٹرکنیکٹڈ ہے سب کچھ یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے عملاً اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہو جائے ہیں یہ خود فیس بک ہو گیا ووٹس ایپ ہو گیا عرب ہا لوگ یہ استعمال کرتے ہیں دنیا میں ایک کونے میں بیٹھا وہ بندہ دوسرے کونے میں بیٹھا وہ بندہ سے لائیو کنیکٹڈ لگن انسانی پرابلمز جو ہیں وہ چاہے شہری پرابلمز ہوں دیاتی ہوں انفرادی ہوں آئیلی خاندانی بغیرہ بغیرہ وہ باہرحال موجود ہیں بڑھ رہے ہیں دنیا میں مسائل انسانوں کے بڑھ رہے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ جو دنیا کا ہر بندہ آج سمجھ رہا ہے گلوبل وارمنگ سمندری طوفانوں کی تعداد میں اور مقدار میں موسموں کی شدت یہ سب اضافہ جو ہو رہا ہے یہ ایک بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سسٹم میں پرابلم ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں اس نے تو انسانوں کو زندگی میں سہولت دینی تھی لیکن سہولت نہیں مل رہی زحمت بڑھ رہی ہے تو یہ نکتہ جو ہے یہ خود اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے سودی کاروبار اللہ رسول سے جنگ ہے اور ماں سے زنا کی طرح ہے یہ حضور کی حدیث ہے کم ترین درجہ کم ترین ستر درجہ ہیں تو دنیاوی معاملات میں نظام زندگی میں یہ ایک سب سے اہم موضوع ہے جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے جس نے پوری عالم انسانیت کو اپنے پنجے میں لیا ہوا ہے اس وقت پہلے یورپ تھا پھر امریکہ ہو گیا پھر اب پوری دنیا میں ہے یہ بھی سب جانتے ہیں سب دنیا کے انسان یہ بات جانتے ہیں کہ یہ وائرس کس کا ڈالا ہوا ہے عالمی معیشت میں سب جانتے ہیں حل حدیث خوراسان کہتی ہے سیاہ جھنڈے اٹھیں گے اور بیت المقدس میں جا کے نصب ہوں گے بیت المقدس کون ہے اسرائیل کا دار الخلافہ ہے آج دوسری حدیث جو ہے یہ جامع درمز کی حدیث کا حوالہ دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی امام مہدی آئیں گے اس سے پہلے لشکر خوراسانی ہیں سیاہ جھنڈے اٹھیں گے خیر مانگ رہے ہوں گے وہ مشرق سے اٹھیں گے مشرق خوراسان کا ہو یا مدینہ کا ہو وہ پاکستان ہے اس بات کو ڈاکٹر اسرار نے بہت واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے بات ہے عمل کی دس پندرہ منٹ کا عمل ہے جو ہمیں منحس القوم بحیثیت قوم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس میں تو کوئی ابحام نہیں ہے کہ علامہ اقبال کا کلام شاعر مشرق کا کلام قرآن کا ترجمان ہے اس میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے تاریخی حقیقت ہے کہ علامہ اقبال ہی قائد اعظم کو لانے والے تھے لندن سے کہ آئیں اس خطے کے مسلمانوں کو لیڈ کریں ان کی رہنمائی فرمائیں اگر ہم اس بات کو نہ بھی مانیں کہ ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی تھی اس کو نہ بھی مانیں تو بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ علامہ اقبال قائد اعظم کو لے کے آئے اور یہ ملک بنوائے آئے ہم بھول گئے ہیں مقام کو اپنی ذمہ داری کو ایک سے آج ہنڈا اٹھانے کی بار بار آپ کو درخواست کی جاری ہے کس بات کے اظہار کے لیے کہ ہم اس اللہ رسول کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے ہماری نظام میں ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس سے لا تعلق ہیں صرف اس بات کی نیت کر کے اس کا اظہار کرتے ہوئے مستقل شکل میں اس کا اظہار کرنا ہے سیاچ ہنڈے کے ذریعے لیکن سب نے کرنا ہے اپنے علاقائی لسانی فرقہ وارانہ ٹوپی ڈراموں تفرقوں سے اوپر ہو گئے بیسیت قوم اور جیسا کہ حضور کی بشارت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کوئی نہیں روکے گا آپ کو پاکستان میں اس ایشو کے اوپر سیاچ جنڈا اٹھانے سے کوئی نہیں روک رہا لیکن وہ کیا ہچ کی چاہت ہے جو مجبور کرتی ہے آپ کو وہ آپ کے اپنے مسائل ہیں وہ آپ کی اپنی سوچ ہے وہ رکاوٹ ہے اس سیاچ جنڈے کو اٹھانے میں کہ اگر پورے ملک میں وہ سیاچ جنڈے اٹھیں گے تو اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا مرحلہ وار حدیث لکھی ہوئی ہے خروج المہدی کی حوالے سے امام مہدی نہیں آئیں گے نہ ہی حضرت عیسیٰ آئیں گے ان کی سپورٹ میں جنہوں نے آنا ہے کیونکہ وہ ہماری خواہشات پہ نہیں آئیں گے جب ہم عمل کریں گے جیسا کہ بتایا گیا ہے نبی پاک کی طرف سے وہ عمل جب ہم کر لیں گے اس کے بعد یہ الہی اصول ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا یہ کام کرنا ہے جب کریں گے حکومتوں کو کوسنے کی بجائے ایک دوسرے پر ازام تراشیاں کرنے کی بجائے وہ وہ نہیں کر رہا یہ یہ نہیں کر رہا یوں ہو جانا چاہیے یوں کر لینا چاہیے میں نے کیا کرنا ہے سن میں نے کچھ نہیں کرنا ہے دوسرا کریں اس کا قصور ہے میں نے کچھ نہیں کیا اس نے کیا ہے اور میں کچھ کروں گا بھی نہیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے دس سے پندرہ منٹ کا کام سیاہ چھنٹا اٹھانا ہے اللہ رسول کے خلاف جنگ کے خلاف یہ بحیثیت کلمہ گو بحیثیت ایک محبت وطن پاکستانی ہر پاکستانی کی قومی اخلاقی شرعی زمداری ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہے آپ عمل کریں چار بندوں کو بتائیں گے وہ خود ہی پوچھ لیں گے آپ سے بھی کیا مسئلہ ہے کیوں جنڈا لگایا ہے آپ نے کالا یہ آپ کی سمخ راشی میں کرتا رہوں گا آئندہ بھی اور یہ بھی بازے کرنا ضروری ہے کہ اللہ کا نظام جو قائم ہونا ہے پوری دنیا میں ہونا ہے بلا شبہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر یہی پیغام لے کے آئے یہی بشارت لے کے آئے اور اللہ کے آخری نبی نے بھی یہی بشارت دی اور قرآن میں اس کی سند ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا نظام قائم ہوگا وہ ہوگا لیکن اس کے لئے فرشتے نہیں آئیں گے وہ میں نے اور آپ نے حمد کرنی ہے کوشش کرنی ہے اور اس سوچ کے ساتھ کرنی ہے اس فوکس کے ساتھ کرنی ہے کہ جس کے تمام تر حالات سازگار ہیں اس وقت تمام تر حالات سازگار ہیں ہمیں صرف وہ ایک عمل کرنا ہے جو کہ ہماری بحیثیت ایک نظریاتی واحد اسلامی نظریاتی مملکت ریاست کے شہری کے ہماری ذمہ داری ہے we have to lead no one else is responsible to lead no one else آج کریں آج بہتری دیکھیں گے نہیں تو ایسے روتے پیٹتا رہیں گے ہائے مہنگائی ہائے ٹیکس ہائے کرپشن فلان ڈمکان جمہداری ادا کریں ایک دس سے پندر منٹ کی ذمہ داری ایک سے آج ہنڈا بہت شکریہ